جیسے بابر کھیل رہا ہے جیسے ہر سویل کی پرفارمیس ہے ہر فارمیٹ میں تو میں رکھا سی اسی پرفارمیس کرنی پڑے گی میچ ویننگ پرفارمیس کرنی پڑے گی اب دیکھیں اتنے عرصے کے بعد بابر آیا اور ایک ریڈ پلیروں میں آیا ٹو فائی واب بیٹس مین نکال لے اس میں بابر آتا ہے ہر فارمیٹ کی کرکٹی ٹیسٹ میچ کو سائیڈ پر رکھیں تو میں رکھا سی یہ مچوریٹی لانی پڑے گی اور میچ ویننگ گننگزیں کھلنی پڑے گی اور اس کا اسی صورت ہے کہ جو بہتر پاکستان کی ٹیم کے لیے آج کال کلچر بنا ہوا ہے کہ ینگ سٹر ینگ سٹر تو میں رکھا سی ینگ سٹر کے ساتھ پچھلے تین چار سیزن لگے ہونا دومیسٹی کے اس کا فائدہ ملتا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے ینگ سٹر سے کھلانے ہیں تو سب کو بھائی نکالیں انڈر نائنٹین کی ٹیم لے جائیں ہارڈ ٹوورز پہ کامران سوری آپ نے ابھی ذکری کیا بابر آزم کا تو بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال بھی پوچھتے تھے ہم خیال جب بھی آپ سے پرسنل ملے آپ نے ہمیشہ بابر کی تعریف کی جب وہ ٹیم میں نہیں بھی ہو تب بھی آپ کہتے تھے کہ بڑا اچھا پلیئر ہے وہ کھیلتا ہے لیکن باہر جو لوگوں آپ لوگوں کو زیادر پر نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ریلیٹیو ہیں کوئی آپ دونوں کے آپ کے فیملی اور ان کے تھوڑا انبن آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یا آپ کو لگتا ہے بھائی کزن برادر کی طرح ہی آپ لوگوں کا رلیشن میں نے خیال سے انبند تو کوئی بھی نہیں ہے جیسے عمر ہے جیسے دوسرے پلیئرز ہیں جونئرز ویسے ہی بابر ہے آپ دیکھیں کہ اس کی فیور میں نہیں کر رہا اب تو پوری دنیا کر رہی ہے اس نے ڈیزرو کیے ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ پرفارمنس کی ویسے وہ کپتان بھی بنا تو بہت سی دعائیں اس کے ساتھ ہیں خوشی کی بات ہے ہماری پوری فیملی کے لیے خوشی کی بات ہے یہ کپتان بنا ہے اور پرفارمنس کے ساتھ بنا ہے کہ اتنے کم میچز میں دس سو کرنا ونڈے میں اور ٹی ٹونٹی کا نمبر ون بیٹسپن ہونا ٹیس میچز میں پچھلے تین چار ٹیس میچز بڑے اچھے کھیلیں ساؤت افریقہ میں کونفیڈنس نظر آیا تو ان فیچر انشاءاللہ جیسے ٹی ٹونٹی ونڈے میں پرفارمنس دیئے ٹیس میچز میں بھی دے اور خوشی ہوتی ہے اور کوئی فیور نہیں ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہے میں نے کہا نا اگر میں فیور کرتا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ عمر کو غلط ڈروپ کیا میں نے کہا ان کو موقع ملا پہلی پہلی بول پہ ہر بندہ ہوت ہو جاتا ہے لیکن مصبا کی پلاننگ میں یہ سارے ہیں جو نہیں کرے گا جیسے سلمان بٹ اتنے دو تین سال سے وہ بھی اتنی پرفارمنس ہے پرسنل میرا ویو بھی ہے کہ اسٹریلیا ایک ایسی ٹف سیریسی چیمپینشپ تھی اگر ہم ایکسپیرینس پلیئرز کے ساتھ جاتے ہیں تو زیادہ اچھا ہونا تھا اور جیسے ڈومیسٹک میں عزر علی اور سلمان بٹ کی پارنشیب لگ رہی یہ اتنی مشکل پیچیز پہ تو پاکستان ٹیم کے لیے اچھے ہی ہونا تھا لیکن مشپا نے کہا کہ ہم ان کو عزمائیں گے اگر ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی نکام ہوا تو پھر ہم دوسری طرف دیکھیں گے تو یہ چیزیں میرے خیال سے ہر کسی کو سگنل دیا ہوا مشپا نے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ چیف سیلیکٹر کہتا تھا کہ کوچ نہیں کھلاتا کوچ کہتا تھا چیف سیلیکٹر نہیں کھلاتا ایک دوسرے پر بلیم گیم چل رہی تھی تو میرے خیال سے مشپا نے اچھا ہے کہ وہ اب ایک ہی بندہ جواب دے ہے اور اس میرے خیال سے مشپا جیسے ٹیم کو لے کے چلا ہے پانچ سال ایسے کپتان نمبر ون بنایا تو پوری امید ہے کہ پوری دعائیں پوری منجمنٹ کے ساتھ جو اب ٹیم کے ساتھ آئی ہے کہ پاکسینٹ کا جو مقام ہے ٹاپ فور میں آنا ٹاپ فائیو سکس ٹیموں کو ہرانا یہ بہت امپورٹن ہے پچھلے چار پانچ سال چھ سال سے آپ دیکھ لیں ہم نے ٹاپ سکس ٹیم کو ہرائی نہیں اسوائے سیری لنکا ویسن ڈیزا زمباوے کو ہمیں ہرانا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم نے باقی جو ٹاپ کی چھے ٹیمیں ہیں ان کو بھی ہرانا ہوں سیریز ہمیں وہ ہرانا کے جلے چاہتے ہیں پانچ زیرو کر جاتے ہیں چار ایک کر جاتے ہیں تو یہ بڑے اب میرے خواہ سے مشکل ٹائم ہے پاکسینٹ ٹیم کے لیے کاملہ نائب کپتان رہے ہیں ٹیم کے تو آپ ظاہر ہے ویسے بھی دیکھیں سینئر کرکٹر ہیں بابر آزم کپٹنسی اور کرکٹ کے اعتبار سے کپتان جب وہ بنے آپ مبارک بات سیلیبریشن مگارا ہوئی یہ ظاہر ہے آپ کو لگا کہ آپ کی فیملی کا ہی ایک بندہ چلے پاکسینٹ ٹیم کا کپتان بنے آپ کے لیے پر احزاز کی بات ہے تو اس کے بعد کیا آپ کی اپنے سیلیبریشن کی مبارک بات دی کوئی سیلیبریشن دی ان کو دیکھیں سیلیبریشن کیا ہونہی ہے بس خوشی کی بات ہے ہم نے کہا نا کہ یہ تو بابر جیسے پرفارمس دی ہوئی ہے اب اس کو اتنا کانفیڈنس آیا ہوگا ہے پھر انڈر نائنٹین سے کرتا ہوگا کپتانی آر انڈر نائنٹین میں بھی رہی ہے ڈمیسٹرک ٹیم میں بہت کم رہی ہے اس ٹیم میں رہا ہے وہ تو ایک پلیئرز ہیں مسپا خود نمبر ون کپتان رہا ہے یہ اس کو ایک ایج ملے گا میرے خیال سے اور اس کو فائدہ بھی ہوگا مسپا بتاتا بھی رہے گا باقی دوسرے پلیئرز ہیں بیچ میں وہ بتاتے رہیں گے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں میرے خیال سے اس کے لیے اچھا ہے خوشی کی بات ہے میری فیملی کے لیے بھی میں نے کہا نا اور موسیم پورٹنٹ ہے کوئی بھی کپتان ہو جب تک اس کی پرفارمس نہ ہو تو میرے خیال سے وہ کیپٹن سی میں اور پریشر میں چلا جاتا ہے جتنا اچھا پلیئرز ہیں میری تو دعا ہے کہ وہ پرفارم کرتا جائے اگر میری رائے اونسلی پوچھیں تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی کپتان نہ بنے ڈیڑھ دو سال نا کپتان بنے ایز ایک پلیئر کھیلے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہونا تھا لیکن وہ اب چوائس کوئی نہیں ہے سر فراج کی پرفارمس بلکل نہیں ہوئی کیونکہ وہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے باری آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی وہ اس کی بیٹنگ کی پرفارمس آئی نہیں سامنے لیکن ابھی وہ ڈیمیسٹک میں آئے کھیلے جگہ بنائیں جیسے ہم لوگوں نے باقی لڑکوں نے محنت کی ہے ڈیمیسٹک میں آ کے لیکن یہ ہے کہ اس کو لے کے چلنا پڑے گا چوائس کوئی نہیں تھی کوئی بھی کسی کی اتنی پرفارمس نہیں تھی تو ایک اچھا ڈیسٹی ہے نا کہ ٹی ٹونٹی سے سٹارٹ کروایا تو ایکسپیرینس ہوگا تو انشاءاللہ پوری امیدہ کہ یہ کامیاب اور جو ایک سٹینڈر رکھا ہوا تھا ٹیم نے ٹی ٹونٹی میں منڈے میں ہم دیکھیں نمبر آٹھ پہ ٹیسٹ میچ میں منڈے میں چھ سات پہ تو یہ چیزیں بہت بہتر کرنے والی ہیں میرے خیال سے یہ اسی صورت ہوں گی جب تک میچ میننگ پرفارمس نہ ہو